بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اسرائیل نے 48 گھنٹے کا آلٹی میٹم دے دیا سعودی خاندان میں بڑی حل چل مچ گئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا اگر اسرائیل کو تسلیم کیا تو سنگین نتائج برامد ہوں گے سعودی عوام سڑکوں پڑا آ گئی شاہ سلمان سر پکڑ کر بیٹھ گیا اسرائیل کا پریشر سعودی فوج کی بغاوت ملک میں حالات کشیدہ شاہ سلمان اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے سعودی خاندان سے اب تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آ گئی ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا کہ نیوم میں نیتن یاہو کے ساتھ ولی اہد نے ایسا کون سا وعدہ کیا جس کے بعد وہ شاہ سلمان کا تختہ الٹنے کو تیار ہیں بلاخر اندر کی خبر سامنے آ گئی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ دن بدن سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے حال ہی میں شاہ سلمان کے بھائی ترکی الفیصل نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کا وجود خطرے کا باعث ہے اور وہ اس کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب فلسطین کا غیر قانونی اور زبردستی انہدام ہے یہ بات واضح ہے کہ سعودی خاندان دو دھڑوں میں اب تقسیم ہو چکا ہے کچھ ہفتے پہلے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے سعودی عرب کے شہر نیوم میں سعودی ولی حیث شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی اس ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی موجود تھے باخبر ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کے دوستانہ تعلقات کے قیام کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف اتحاد تشکیل دینے جیسے موضوعات زیر بحث لائے گئے تھے اب اسرائیل کے ابری زبان میں شائع ہونے والے اخبار ہارٹیز نے رپورٹ دی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس ملاقات کے بعد سعودی شاہی خاندان میں شدید اختلافات پھوٹ پڑے ہیں اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیل سے دوستانہ اور سفارتی تعلقات کی بحالی کے بارے میں آل سعود رجیم دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے یہ دھڑے بندی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کی ملاقات کے بعد مزید چیدت اختیار کر چکے ہیں موصول ہونے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حالات بد ترین نہج پر پہنچ چکے ہیں نیوم میں ہونے والی ملاقات کے دوران نیتن یاہو نے محمد بن سلمان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا مطالبہ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو فوری ختم کر دیا جائے نیتن یاہو کا براہ راست اشارہ محمد بن سلمان کے والد شاہ سلمان کی جانب تھا جب سے اسرائیل کا اسلامی ممالک کے ساتھ رابطہ معمول پر لانے کا ڈراما شروع کیا گیا ہے تب سے شاہ سلمان بھی اپنے اٹل موقع پر ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ واضح کر دیا تھا کہ سعودی عرب جو کہ اسلامی ملک ہے جو اسلامی ممالک میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی صورت ایسا کام نہیں کرے گا جس کے بعد اس کی قدر و منزلت میں کمی آئے نیتن یاہو کی جانب سے اب ایک اور پیغام سعودی ولی عہد کو بھیجا گیا ہے جس میں اٹھالیس گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے کہ شاہ سلمان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا کر اسرائیل کو فوری طور پر تسلیم کیا جائے ناظرین اکرام اگر شاہی خاندان میں اختلاف کی بات کی جائے تو ان میں سے ایک دھڑے کا خیال ہے کہ جب تک اسرائیل مسئلہ فلسطین سے متعلق دو ریاستی راہ حل تسلیم نہیں کرتا اور انیس سو سٹھ سٹھ کی سرحدیں بحال کرتے ہوئے آزاد اور خودمختار فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کر لیتا اسے سفارتی اور دوستانہ تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے دوسری طرف مخالف دھڑا جس کی سربراہی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کر رہے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ فوراں سفارتی تعلقات قائم کر لینے چاہیے شہزادہ محمد بن سلمان کے زیرے سرپرستی دھڑا یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ امریکہ میں نئے صدر کے طور پر جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کر لینے چاہیے کیونکہ واضح نہیں کہ جو بائیڈن سعودی عرب سے متعلق کس قسم کی پالیسی اختیار کریں گے ناظرین اکرام در حقیقت یہ سیاسی دھڑا جو بائیڈن کے ممکنہ سخت گیرانہ اقدامات کے خوف سے اسرائیل کے دامن میں پناہ حاصل کرنے کا خواہاں ہے اسرائیلی اخبار مزید لکھتا ہے کہ نیتن یاہو اور شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان غیر متوقع ملاقات کے دو ہفتے بعد آل سعود رجیم کے معروف شہزادہ ترکیو الفیصل نے منامہ میں منقدہ اجلاس کے دوران سعودی ولی اہد کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اسرائیل کے عبرانی زبان میں شائع ہونے والے اخبار کے مطابق ترکیو الفیصل نے اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے مغرب کی ایسی استعماری کا طاقت قرار دیا جس نے فلسطینیوں کو فوجی جیلوں میں بند کر رکھا ہے ناظرین اکرام یاد رہے کہ ترکیو الفیصل نے یہ بات اسرائیلی وزیر خارجہ گابی عشق نازی کی موجودگی میں کہی تھی لہٰذا انہیں ناغوار محسوس ہوئی اسرائیلی وزیر خارجہ نے ترکیو الفیصل کے اظہار خیال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی باتیں مشرق وستہ میں رونما ہونے والی نئی تبدیلیوں سے ہمہنگی اور مناسبت نہیں رکھتی ترکیو الفیصل کا حال یا موقف ایسا نہیں جسے آسانی سے نظر انداز کیا جا سکے وہ تقریباً بیس سال سے سعودی عرب کے حساس اداروں کے سربراہ رہ چکے ہیں اسی طرح ترکیو الفیصل لندن اور واشنگٹن میں ریاض کے سفیر بھی رہ چکے ہیں مزید بنا وہ اب تک کئی بار اسرائیلی حکام سے غیر سرکاری ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں منامہ میں ترکیو الفیصل کا بیان کچھ عرصہ پہلے ایک اور سعودی شہزادے بندر بن سلطان کے بیان سے سو فیصد متضاد ہے جنہوں نے فلسطینی رہنماؤں کی سرزنش کی تھی کہ وہ اسرائیل سے دوستانہ اور سفارتی تعلقات قائم کرنے کے کیوں مخالف ہیں اسرائیلی اخبار کے مطابق اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ترکیو الفیصل اور بندر بن سلطان اسرائیل سے تعلقات کے بارے میں دو مختلف سیاسی دھڑوں سے تعلق رکھتے ہیں ترکیو الفیصل ملک سلطان کے ہم خیال ہیں جن کی سوچ روایتی ہے اور وہ مسئلہ فلسطین کا حل دوہزار دو میں ریاض کی جانب سے پیش کردہ موڈل کی صورت میں دیکھتے ہیں دوسری طرف سعودی ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان کا نظریہ ہے جو جلد جلد اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے درپے ہیں سعودی ولی عید دوہزار دو میں خود سعودی عرب کی جانب سے ہی پیش کیے جانے والے مسئلہ فلسطین کے راہ حل کے حامی نہیں ہیں جبکہ یہ بھی واضح نہیں کہ وہ اسرائیل سے سفارتی اور دوستانہ تعلقات قائم کر کے کس قسم کی مراعات حاصل کرنا چاہتے ہیں اگرچہ بات ذرائقہ کہنا ہے کہ انہیں اس اقدام کے بدلے جمال خشوگی کے قتل کے مقدمے سے بریت بڑے پیمانے پر اسلح فروخت کرنے کا معاہدہ اور ایف تھرٹی فائیب جنگی تیارے حاصل کرنے جیسی پیش کش کی گئی ہے اسرائیلی اخبار اس امید کا اظہار کرتا ہے کہ حال سعود خاندان کے اندرونی اختلافات اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوں گے ناظرین اکرام یہ بات واضح ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد سعودی عرب کی خارجہ پولیسی پر بھی ٹھیک تھاک اثر پڑے گا اس کے بعد اسرائیل اور مغربی ممالک والے تمام قوانین سعودی عرب میں لانے کی کوشش کی جائے گی جس کے بعد یقینی طور پر سعودی عرب کا اسلامی چیرہ ہر لحاظ سے تباہ ہو جائے گا اور عرب حکمران حکومت کے نشے میں اس اسلامی ریاست کو تباہ کر دیں گے